بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اس وقت میں پنگانی کے ایک گاؤں میں موجود ہوں دسٹرک پنگانی تنزانیہ کے غریب ترین علاقہ ہے یہاں پہ نوے پرسنٹ مسلمان ہیں اب دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں ہماری سسٹر فاطمہ کا یہ گھر ہے نہ چھت ہے نہ کوئی اور یہاں پہ سہولتے ہیں یہ اس کی تمام ملکیت ہے یہ تین چار بچے ہیں اس کے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچاری کس طرح یہاں پہ رہ رہی ہے کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے جہاں پہ نہ کچھ کھانے کو موجود ہے نہ پینے کو موجود ہے نہ بجلی ہے نہ چھت ہے اس کے سر پہ ایسے علات میں یہ رمضان آنے والا ہے ابھی رمضان کو چند دن باقی ہیں ایسے علات میں یہ بچاری یہاں پہ روزے رکھے گی یہ اپنے بچوں کو کھلائی گی پھلائی گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچاری صرف یہاں پہ پکانے کے لیے کھانے کے لیے صرف یا تو کوکو نٹس ہیں یا یہاں پہ گرین ویجیٹیبلز ہیں جو یہاں پہ لوکل اکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مسلمان بین باقی ہیں ہمارے یہ اس حالت میں رہ رہے ہیں اور ابھی رمضان آنے والا ہے تو میری گزارش ہے تمام بین باقیوں سے کہ ہمیں سب سوچنے کی ضرورت ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں تو میری گزارش ہے سب بین باقیوں سے کہ خدا رہا ایسے لوگوں کے جو نہائیت ہی دور دراز علاقوں میں ہیں جن کا آگے ہے نہ کچھ پیچھے ہیں ان کو دیکھیں ان کو خدمت کریں رمضان میں اس رمضان نہ جانے دیں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیں شیئر کریں اپنے وسائل شیئر کریں تاکہ یہ بھی لوگ رمضان میں یہ میری بہن فاطمہ رمضان میں کچھ کھا سکے کچھ پی سکے تاکہ ان کھیتوں میں کام کر سکے کر کے ان اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے تو مجھے امید ہے کہ آپ دل کھول کے ان غریب لوگوں کی مدد کریں گے ہم آپ کو ایسے ایسے علاقوں میں لے کے جا رہے ہیں جہاں آٹھ ہٹ گھنٹے چلتے ہیں ہم جہاں گاڑیاں نہیں جاتی ہیں جہاں بجلی کا نام اور نشان نہیں جہاں پانی نہیں ایسے علاقوں میں پہنچ کے ہم ان لوگوں کے حدمت کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں ان جیسے غریب بین بائیوں کی مدد کے لیے ناظرین یہ دیکھیں یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا گھر ہے یہ بارش جب ہو خاص کر تو یہ یہاں پہ یہ بچے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے بین بائی ہمارے بچے یہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں جب موسم صاف ہو تو یہ باہر سوتے ہیں جو ابھی آپ نے دیکھا جب بارش ہو تو یہ بچے یہاں پہ اندر سوتے ہیں اس جگہ پہ سوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے شوز دیکھ سکتے ہیں ان کا سکول کا بیک دیکھ سکتے ہیں ان کے کپڑے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سن کا گھر ہے یہ ایسی ایسی دنیا رہتی ہے افریقہ میں ہمارے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں تو میری گزارش ہے آپ سے کہ دیکھیں آکے اس قسم کے لوگوں کی مدد کریں یہ حقدار ہیں یہ لوگ آپ کی مدد کے تو مجھے امید ہے کہ رمضان میں آپ ان جیسے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیں گے رمضان کے علاوہ بھی آپ ان بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کہ یہ بھوک سے اگر آپ اکیلا چھوڑیں گے یہ بھوک سے مر جائیں گے اور یہ ہمارے لئے نہایت ہی لمعہ فکریہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیا مو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس وسائل تھے ان بچوں کو بچانے کے لئے بھوک سے بارش سے دوب سے لیکن کیا ہم نے ان کو بچایا یہ سوال ہم سے کیا جائے گا تو میری گزارش ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ دل کھول کے مدد کریں ان جیسے بچوں کے